بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اکرام میرے بھائیوں اور میری بہنوں آج جمعے والے دن میری بہنیں اور میرے بھائی اگر چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کے حالات بدلیں اگر چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں پیسہ فوری طور پر آنا شروع ہو جائے تو میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں جمعے کے دن ایک وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا یہ وظیفہ اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے کہ آپ کو اس وظیفے کے لئے گھنٹوں کے لئے نہیں بیٹھنا تیس سیکنڈ کا وقت نکال لینا ہے اور تیس سیکنڈ کے اندر اندر میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے زندگی بھر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ وہ مجرب تسبیح بتانے لگا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہو بالکل مایوس مت ہونا جمعے والے دن چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا اپنی تمام حاجتوں کے لئے پریشانیوں کے لئے اگر آپ کرزو میں ڈوب چکے ہو تو کرزو کو فوراں ادا کرنے کے لئے آپ لوگ چلتے پھرتے کسی بھی وقت جمعے والے دن اس وظیفہ کو پڑھ لینا میرے بھائیوں میری بہنوں ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہو گے کہ واقعی میں نے آپ کو کوئی مجرب وظیفہ بتایا تھا صرف ایک جمعہ کو پڑھ لو ایک جمعہ کو ساری زندگی اگر آپ لوگ پریشانیوں میں ہو تنگ دستی میں ہو غربت میں ہو فاقوں میں ہو مفلسی میں ہو گھر میں آپ کے جھگنے ہیں لڑائیاں ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں زندگی آپ کی گزر گئی لیکن آپ نے دو پیسوں کا مو کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا کچھ پیسے آپ کے پاس معمولی سے آتے ہیں تو وہ آدھے مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے گھر میں پریشانیاں ہیں جھگڑے ہیں پیسوں کی تنگی کی وجہ سے سب مسائل جو آپ کی جڑ ہے وہ پیسہ ہے سارے مسائل جو آپ کے گھر میں آپ کی زندگی میں ہیں وہ پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں اگر ہماری زندگی میں پیسہ نہ ہو رزق نہ ہو دولت نہ ہو تو ہماری زندگی معاف کیجئے گا آج کل کے دور میں پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں ہے جہاں ہم جائیں گے ہماری صرف اور صرف پیسہ چاہیے تو آج کا وظیفہ میرے اپنے بہن بھائیوں کو میں بتانے لگا ہوں آج اس عمل کو آپ کو جمعہ کے دن پڑھنا ہے چاہے آپ کسی بھی ملک میں ہوں دنیا کے کسی کونے میں آپ لوگ بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو ویڈیو ایک مرتبہ کمپلیٹ دیکھنا کیونکہ ویڈیو آپ مکمل دیکھو گے نہیں سمجھو گے نہیں وظیفہ کو تو وظیفہ پڑھو گے کیسے آپ کی اپنی مرضی ہے کاٹتے جاؤ پوری ویڈیو کاٹ دو آپ کا اپنا دل مانے لیکن آج آ چکے ہو ویڈیو دیکھنے کے لیے تو وظیفہ کو سمجھو اور پھر کرو تو پھر فیدہ نہ ہو تو پھر کہنا کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو قرآنی آیات پڑھو تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فیدہ نہ ہو بظاہر میرے بھائیوں میری بہنوں دیکھو میں نے کئی لوگوں کو سمجھ لیں میں نے ہزاروں لوگوں کو وظیف بتائے ہوں گے اور میرے پاس کئی لوگوں کے وظیف پڑھتے ہی ایسے میسج آتے ہیں کہ خوش خبریاں آ جاتی ہیں فوراں سے کہ ہمارا فلان فلان کام بن گئے ہماری فلان حاجت پوری ہو گئی ہماری مرادیں پوری ہو گئے ہیں ہمارا کرزہ تھا وہ اتر گیا ہمیں ذاتی مکان مل گیا کئی لوگوں کو فوری طور پر اثر کر جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ایسی بندشیں ہوتی ہیں ایسے ان کے مسائل ازمیشیں ہوتی ہیں کہ ان پہ کہ ان کو کچھ برتبہ وظائف پڑھنے پڑھتے ہیں جب جا کر اثر کرتا ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک وظیفہ پڑھا فوراں اثر ہو گیا اور کچھ لوگوں کو کچھ مرتبہ پڑھنا پڑھتا ہے لیکن آپ لوگ میوس مت ہو اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے آپ کو آج کا وظیفہ پڑھنا ہے اور آج کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جمعہ کے دن کا میرے بھائیوں میری بہنوں کہ یہ ایک وظیفہ پڑھنے والا یا پڑھنے والی میری بہنیں میں نے جس کو جس کسی کو بتایا اس میں نوے فیصد لوگوں کو فیدہ ہوا جمعہ کے دن کا جمعہ کے دن مبارک دن کا آج وہ خاص وظیفہ یہ سمجھ لیں آج اپنے سینے کا راز اپنے دکھی بہن بھائیوں کو بتانے لگا ہوں اگر آپ کی غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا آپ کی حاجتیں فوری طور پر پوری نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جو مراد ہوگی جو حاجت ہوگی جو پریشانی ہوگی فوری طور پر وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اور بڑی سے بڑی آپ کی مشکلات ہوں گی کرزوں میں ڈوب چکے ہوں گے بیماریاں ہیں گھر میں جھگنے ہیں انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اللہ پاک کی حکم سے آپ میرے بھائیوں میری بہنوں اس وظیفے کو جمعہ کے دن آپ کو پڑھنا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں ویڈیو کے تھامنیل پہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جمعہ کے دن کا یہ وظیفہ ہے آپ لوگ چاہے پوری دنیا کے جس کونے میں موجود ہو کسی بھی ملک میں ہو آپ جمعہ والے دن جب آپ کے ملک میں جمعہ کا دن ہو تو آپ لوگ چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو یا آپ لوگ فجر کے بعد پڑھ لو زور کے بعد پڑھ لو اسر کے بعد مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو جمعہ کے بعد پڑھ لو فجر زور اسر مغرب عشاء یا پھر نماز کے بعد اگر بھول جاؤ نہ پڑھ سکو تو جمعہ والے دن چلتے پھرتے گھر میں ہوں آفس میں ہوں دکان میں ہوں سکول میں ہوں یونیورسٹی میں ہوں مسجد میں ہوں یا مدرسے میں ہوں جہاں کہیں جمعہ کو موجود ہوں میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا اس وظیفے کے بارے میں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو میرے بھائی بہن بلکل ان پڑھ ہیں بلکل جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا وہ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں کیونکہ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے اور اتنا مختصر سا وظیفہ ہے جمعہ کا کہ آپ کو بتانے میں میرے بھائیوں میری بہن وقت ضرور لگ رہا ہے لیکن آپ یقین کریں جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے لگیں گے تو آپ کے بامشکل تیس سیکنٹ لگیں گے تیس سیکنٹ میں انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے جمعہ کو صرف تیس سیکنٹ نکال کر یہ عمل کر لینا ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے آپ خود کہو گے کہ کیا وظیفہ آپ نے بتایا راتو رات ہماری زندگی بدل گئی ہر جمعہ کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہو ایک جمعہ پڑھو گے تو اتنا فیدہ ہوگا انشاءاللہ کہ ہر جمعہ کو پڑھو گے صرف جمعہ کے دن پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں کوئی وقت کی پابندی نہیں کسی بھی وقت پڑھ لو کسی بھی جگہ پڑھ لو لیکن جمعہ کے دن پڑھ لو سب سے پہلے جب سکون سے بیٹھ جاؤ کہ اتمنان سے بیٹھ جانا تیس سیکنڈ کا وظیفہ ہے بھلے ایک منٹ لگ جائے آپ ایک منٹ سمجھ لو بھلے تیس سیکنڈ میں وظیفہ پڑھ لو لیکن آپ ایک منٹ کے لئے الگ ہو جاؤ سکون سے بیٹھ جاؤ جالد بازی نہیں کرنی آپ کو ایک دم سے کام کرتے ہوئے جالد بازی میں آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا جب وظیفہ اتنا چھوٹا سا آسان سا ہے تو تیس سیکنڈ تو کوئی معمولی سی بات ہے ہر بندہ نکال سکتا ہے ایک طرف بیٹھ جائیں بے شک کام کر رہے ہوں تو سائیڈ میں ایک طرف ہو جائیں اور ایک مرتبہ آپ لوگ پڑھیں پورا عمل آپ لوگوں کو ایک ساتھ کرنا ہے یہ تیس سیکنڈ کا اس میں وظیف بھی بتاؤں گا سب سب اس میں جو جو پڑھنے کا میں آپ کو بتاؤں گا ایک مرتبہ آپ کو اور ایک مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے تو اس کے بعد پیارے بھائیو میری بہنو بزرگو دوستو اس کے بعد آپ لوگ صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھئے گا صرف ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صل اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دیں درود پاک پڑھنے کے فوراں بعد آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پیارے بھائیو میری بہنوں آپ کو درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ کوسر پڑھنی ہے سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوسر پڑھنی ہے اب آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں اب آپ کو دو وظائف جو ہیں وہ پڑھنے ہیں ملا کے آپ لوگ تسبیح اگر آپ کے پاس موجود ہو تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں نہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یہ وظائف ہیں یا اللہ ہو یا علیم ہو ان دونوں وظائف کو آپ لوگ ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا ایک مرتبہ گھمتی ہوگی یا اللہ ہو یا علیم ہو یہ ایک ہو گیا یا اللہ ہو یا علیم ہو یہ دو ہو گیا یا اللہ ہو یا علیم ہو سورہ کوسر پڑھنے کے بعد جو پہلے نمبر پر فرسٹ نمبر پر آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا اللہ ہو یا علیم ہو دونوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا اسی طرح یہ وظیفہ آپ کو تین مرتبہ صرف تین مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے جب تین مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لو اس کے بعد دوسرا اور آخری وظیفہ دوسرا اور آخری وظیفہ میرے بھائیو میری بہنوں کون سا پڑھنا ہے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا حیو یا قیومو اس وظیفے کو بھی آپ لوگ یہ دونوں اسم یہ دونوں نام آپ کو ملا کے پڑھیں گے یا حیو یا قیومو ایک ہو گیا یا حیو یا قیومو دو ہو گیا یا حیو یا قیومو تین ہو گیا تین مرتبہ تھری ٹیم میں نے پڑھا لیکن آپ کو یا حیو یا قیومو کا وظیفہ ملا کر سات مرتبہ یعنی سیمن ٹیم پڑھنا ہے سات مرتبہ جب اس وظیفے کو پڑھ لو میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے فوراں آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا اور اس کے بعد درود پاک جب پڑھنے تو اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر اپنے سینے پر پھیر لیں میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں دونوں یہ عمل کر لیں اور آخر میں اللہ پاک سے اپنے حاجتوں کے لئے اپنی پریشانیوں کے لئے دعا مانگ لیں میرے بھائیوں اور بہنوں میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں آپ نے آمین کہتے جانا ہے یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کر دے یا اللہ ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو ماف کر دے یا اللہ ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا دے یا اللہ ہماری غریبی کو امیری میں بدل دے یا اللہ ہمیں کرزوں سے نجات عطا فرما دے یا اللہ ہمیں نیک اور صالح یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے یا اللہ جہاں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستام ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا کیا پتہ کسی ایک بھائی بہن کے آمین سے کسی کی زندگی بدل جائے آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے جس میں روز کی بنیاد پر نماز اثر کے بعد درود پاک پڑا جاتا ہے جن میں بزرگوں کی کسیر تداد ہوتی ہے جن کی دعاوں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پھٹ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاوں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لئے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو کافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں تاکہ ہمارے جو بتائے وضائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو ان سب کے لئے دعائیں کرائے جاتی ہیں جن سے لاکھوں نہیں کیروڑو لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ آج آپ کی حاجت پوری ہونے والی ہے بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں مزید اسلام ایک وضائف سننے کے لئے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور محترم ناظرین اکرام اپنے رزق میں برکت وست اور کشادگی کے لئے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں نہیں عربوں مانگتے ہیں تو اللہ پاک ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو جب اللہ پاک نے ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ ہی دور فرماتا ہے تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لئے ایک نام کمنٹس سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں جزاک اللہ